اسلام علیکم ویڈس وف نیشن کے ساتھ میں ہوں مہک سوہل اور آج ہم ایک بار پھر بات کرنے جا رہے ہیں جلسے کے حوال سے عمران خان صاحب آج پھر ایک لاہور میں بڑا جلسہ اورگنائز کرنے جا رہے ہیں جہاں ایک بار پھر عوام کا سمندر ہم دیکھیں گے عمران خان کے ساتھ موجود ہوگا اور عوام چاہتی کیا ہے یہ تو کوئی نہیں سوچ رہا لیکن ہر ایک اپنے اقتدار کی کرسی پکڑنے کے پیچھے لگا ہوا ہے یہ ریس بہت تیزی سے جاری ہے اور ایک بار پھر ہم جب دیکھ رہے ہیں کہ ہم حکومت کو دیکھتے ہیں حکومت اقتدار کو دیکھتے ہیں تو وہ مشکلات جو ہے وہ لائن لگا کر کھڑی ہوئی ہیں اگر ہم دیکھیں ٹیکس کے معاملات اگر ہم دیکھیں مہنگائی کے معاملات اور ڈالر ریڈ ایک بار پھر فلکچویٹ کرتے پہ اوپر جا رہا ہے سٹاک مارکٹ نیگٹیو ہو گئی ہے جیسی حکومت اقتدار میں آئیتے تو کہا تو یہ جارہا تھا کہ ایک ہفتے میں حکومت نے بہت تیزی سے اچھی ڈیولپمنٹس کی ہیں لیکن اگر ہم اب دیکھیں تو اب چیزیں تیزی سے چینج ہو رہی ہیں ایک طرف عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور ایک طرف حکومت اقتدار بڑی مشکلات میں دوچار ہے تو دیکھتے ہیں معاملات کیا بنتے ہیں آج عمران خان اپنے جلسے میں کونسی بڑی انناؤسمنٹ کرنے جا رہے ہیں تو آج کے رابط پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں انکر پرسن محمد یاسر جی یاسر اسلام علیکم مجھے بتائیے گا ابھی جو سلسلے شروع ہو چکے ہیں دوبارہ جلسوں کے تو آپ کو کیا لگتا ہے یہاں عمران خان کی مقبولت مزید بڑھ جائے گی کیونکہ انہوں نے عوام کو اپنا نیریٹیف تو دے دیا بہت شکریہ میں مجھے بتائیے گی اور آپ نے سوائیے کیا کہ جلسوں سے مقبولیت کی یقینی طور پر کہا جا سکتا ہے اس پر جو صورت کے حال ہے اسے جو تصویر بن کر سامنے آتی ہے اس پر تو لگتا ہے سایتا سامنے ہو کہ مقبولیت میں اضافت کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ گرام ریالیٹیز کو سمجھنا ہوں کہ گرام ریالیٹیز یہ بتا ہے کہ اس وقت جس سب سے زیادہ ضروری چیز وہ یہ ہے کہ آپ کی جب دار کردگی کو جانچا جائیں گے ٹھیک ہے اور یقینی جو شعور رکھنے والے لوگوں کے مجھے بڑھ جائیں گے سیاس تک موقع پر اس سے مشکلیں گے وہشیز کی طرح اشارہ یاد آئیں گے کہ اگر آپ کی جب دار کردگی اچھی ہوگی تو یقینی جو دارگ سے کہیں زیادہ کریں گے ٹھیک ہے اور یہ نیریٹیو یا بیانیاں جس کو خان ساتھ کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو بھی شریعتاً نشانہ بنایا جا رہی ہے یہ تحصول مینے کی کوشش کی رہی ہے کہ شاید اس کا رسٹکریشن کی طرف سے جی یاسر آپ نے تو ایسا بتائی کی طور پر نہیں ہے اور یہ بیانیاں جو ہے وہ مسائل میں بنایا ہے تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کو کتنی دیر بدقرار رکھنا جا سکتا ہے جی 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 ہی جی 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 پر جی پر جی جی اداروں کے جانب سے جس جس کی نشان نہیں کی گئی نا یہ ادارہ کے دارہ جسے منفریکشن اپنے اکسان کہتے ہیں اس جب کی امسروریشن یہ دیل ہے کہ آدمی کا بات کرانے کے لئے وہ شہر جانب دو سے تین مات تکار ہوں گے اور اس سے پہلے جب ہوا ہے آدمی کا بات جب ہوں کہ انہیں ابیاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ ابھی جو اس وقت موجود ہے اور وہ دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں جی میں جی مواری پہک شاہ میں ہے پرکسان انگیز پارٹی شاہ میں ہے ملیدہ موالا پھرکسان اور اس کے لئے موالا پہکسان اور اس کے لئے بھی اور دیگر جانب دو سے موجود ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر یہ فرسطہ کھنا ہوگا کہ آیا وہ اس وقت بھی بور ان پر بات جانبے ہیں یا نہیں جانبے ہیں سرکہ جماعت کے کہتے لیے سے یہ بات جو میں وہ باتی ریلائز نہیں ہے اب اس کے لیے خان سب کو صبر کرنا بھی زیادہ ہوگا کیونکہ مانسی مان کے پاس اسی ایج آن سے اور فیسیشن کی ایسے دنیوں پر کہ وہ موقعات کے لیے کیا فرصہ لے اسے ہی ہے جس کی ایجا سے وہ وقت ہے وہ دینہ نسیب ہوا لیکن آن ڈائیم پر تو انہوں نے کوشش کی ملاقاتیں ہوئی اور ان کو انوائٹ کیا گیا لیکن وہاں سے وہ منع کر دیا گیا کوشش تو انہوں نے کی اپنی یاسر اس وقت ہر مختلف ہوتی ہے لیکن یہ مختلف شریف ہے جو صحیح لائے کہ اتحادی جماعت ہوتی اور تیدا پر انکرام پاکستان جب وہ ان کے در پر گئے ووٹ افلو کانفیدنس کا موام کا سکر اس لنچوکا تھا اور ان کے بعد جانے کے بعد انہوں نے جو افلی تیدا پر انکرام پاکستان کا کہنا ہی ہے کہ جب وزیرا سم صاحب انکرام پاکستان کے لئے ان کے آج سید تکرس بہتراباد اشیلائے تو اس وقت بھی شاید ان کے جنڈے میں شاہی نہیں تھی کہ انہوں نے سوال کیا ہو یا نقاضہ کیا ہو کہ انہوں نے ساتھ دیا جائے کہ اس موڈ اف یوان تک اس لنچوکا تھا تو اس سے اب بہت بہت بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے سوچ کیسی ہے یا کیا سوچیں رکھتے ہیں اور انہوں نے آگے پرنے کے لئے جو عوامی جنگی زندگیت کو ہی ہے سوچیے کہ انہوں نے ساتھ اپسیشن کی جماعتوں کو ہی آہاں جی آسکھ جی مواملات کو رکھا جائے لے کر آسکے اور یہی شاید جنگی جس کی وجہ سے وہ آج اندازہ سے باہت جی یاسر آپ نے سوچ کی بات کی تو خان صاحب عوام کی سوچ بنانے میں تو کامیاب ہو گئے کل آپ نے دیکھا کہ خان صاحب نے خطاب کیا سوشل میڈیا پر جہاں دس لاکھ سے زائد لوگوں نے ان کو دیکھا اور ایک ریکارڈ بھی بن گی اگر میں کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا تو ساتھی مجھے یہ بتائیں کہ عوام کا ساتھ ان کو مل چکا ہے اگر عمران خان کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے یا انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے تو عوام تو سڑکوں پر سے ہی نہیں جائے گی میں دیکھیں ایک پر پہلے سمجھنے کی یہ ہے یہ کبھی بھی ہماری آریا کا امانہ دیکھتے ہو سکتا سوشل میڈیا خاص ہے اس کی وجہ میں آپ سے ارز کرتا چلو میری اپنی ذاتی رائے ہو سکتا ہے جو ہے وہ اتفاق بنا کرتا ہے مزیدے ایک ہم پر عمران تھے ایک نام کا پرویس کو شرح سوشل میڈیا بے ہوگا یہ جائے اللہوں کی قضاء دللاکھوں نے ہی کروڑا ہوتی تھی اور جب وہ پاکستان سے بھارتشیم لے کر گئے تو سوشل میرے اپنی بھاری مفیزی سے سوڑ منگ مکم جائے گئے بھاری وقت دو جائے گئے عدی اقین کیجئے کہ وہ بار بار یہ بات دھراتے رہے کہ پر عمران فارشل دائے ہیں ایک بات بھی وہ ٹھیک مہ تھی کہ پیس مسجز آتے رہے کہ وہ پاکستان بھاپس آئے اور پاکستان کے سیاست سافر ہے دیکن ایسا بھی کوئی نہیں ہوا جب وہ پاکستان بھاپس آئے مقصد میرا یہ ہے کہ کمک ملے کے بیٹھ کی جاتی ہیں اور کی جاتی ہیں میں اس کو قطعی پیمانہ نہیں کرتا ہے حکومت پسندیتی اور نا پسندیتی کا قائعہ ہے جو پیمانہ ہے وہ آدمی کرتے ہیں اور ابھی جو حال یہ ہے کہ اہی احیٰ آپ نے دیکھا ہوگا ہوا ہوا ہاتھ میں اتخاب ہوا بندیا کے انتارے جس کے اندازل بہنر صاحب کی جسیتیم اس میں قابلت ہوں مدیتی کا احیٰ دیگر جو مدیتیر کنکہ پاکستان کے اندازلیتی اگر آپ سوشل میڈیا کو کمانا مطابع کریں تو یہ بمان لے کہ باہری کے انسان کے مقابلیت میں اصافہ ہوا ہے لیکن حقیقت میں کیا ہو رہا ہے اس کا سوشل میڈیا نہیں ہم نے تو ان کا مظاہرہ عوام کا جلسوں میں بھی دیکھے لیکن میں آپ کو ایک باب بتاؤں پاکستان کے اندر جلسوں کی سیاسی جلسوں کی ایک بڑی لفتی تاریخ ہے میرے مستقلال سے لے کرنیم دیدا مکنے پکر جب بھی اکنے اوپوچھ کر دی اور اس سمہیں بہت شاری سیاسی جہان ہے میں آپ کے اکھرکو پورا سمیہ آپ کو یہ بتاتا چاکہ کہ جہانی سنانی ایک سیاسی جہان جس کے اوپر سمجھا ہی چاہتا تھا کہ سب سے بڑی عوامی طاقت اپنے پاس ہے جب بھی وہ کسی سے بڑی عوامی سائرہ کرتے تھے یا ابھی بھی اوپر میں ہیں تو بڑی نالات ہوئی ہے جو مشریب ہوتے ہیں اس کی جو حیثیت ہے اسیاسی حیثیت ہے اس کی جو پزیشن ہے میرے آبادوں کے اندر وہ کیا ہے وہ آپ کو بھی جانتی ہے اب اس طرح کے جو مومنات ہیں جس کا سیاسی جل سے کیا ہے بڑی عجیب سی بات ہے کہ پاکستان میں ابھی آپ دیکھیں گے بہت جلدی تو مومنات کو بھی جاتے ہیں یہ جب ان کو حصد والا معاملہ آپ کو یاد ہوگا جب اس طرح بھئی اب نواز ہوں اور جب اس لئے کہ مومن کے جل سے بہت کرتے تو بڑی ہی تعداد نہیں ہوگا آسا آیا کرتے تھے شریعہ کرتے تھے اس کی طرح اور دیگر یہ جو ابھی مہگائی مارچ ہوا کچھ عرصے پہلے باریسان کی دوسپارٹی نے مارچ کیا بڑی زیادہ دیکھیں گے اس سیاسی جماعتوں کے جو لوگ ہیں سیاسی تنسلوشن کرتے ہیں یہ بڑی ہوتا ہے یا اس پہ وہ بوٹر بھی شامل ہے جو ان کو بوٹ دے گا سیاسی جماعت کے جو جلسلوشن ہوتے ہیں اس پہ آپ لوگ پڑھیں جاتے ہیں کبر کرتے ہیں آپ بھی جا کے اندرہ کو جلسلوشن کرتے ہیں ہم ہم بہت ہی جنہوں کے اس پہ سیاسی شکل کرتے ہیں بڑی ایک بوٹر اور سوٹر اور اس پہ جو صرف یہ لکھنے کی جیسے شہر کے ہاتھ چیزے ہوا اگلوگ اس پہ بڑی دادا مجھے بڑا آجی میں تتاک ہوا کہ جو ٹکاوٹ بنانے والے جب آپ ٹکاوٹ رس کے لئے ہیں وہ بہت ہمارے والے کتنی کوئی سیاسی واپس کی وہ کہنے کا ہم سکتے چیز ہے کہ ہر حسن کی واپس کی بھی جائے سیاسی دکھر رہے ہیں اور وہ کہنے کا مقصد ہی ہے کہ قتل کو اپنا مانا نہیں ہو سکتے جب آج ہوئے ہوا پارٹی میں آپس میں ٹوٹ پوٹ کے شکار ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کی اپنی پارٹی ٹوٹ پوٹ کے شکار ہو سکتی ہے کیونکہ کافی سارے آپ نے دیکھا منعرفی ارکین ہو چکے ہیں تو پھر آپس میں اتنے ٹائم پریئید میں کچھ بھی ہو سکتا ہے بہت کل ترسٹ ہے آپ کا کہنا آپ نے آئی بہت کل ترسٹ ہے آپ کا سوال بہت کل ترسٹ ہے کہ جیسے جیسے کام سمتا جائے گا یہ معمولہ شاہد آر جی نا ہو تو سکتا لیے کہ پاٹی امریکن صاحب اس وقت جو سب سے بڑا چاہنچ یہ تنظیم ساس لیتا ہے علی خان صاحب نے کچھ دن پہلے تسکرہ کیا اس کا سوشتہ روز بھی شاہد وہ اس کا تسکرہ کر رہے تھے میرے نہیں سوچو موڈیا کے اتنا زیادہ پارٹ نہیں کیا ہمارے نہیں کرتا تو انہوں نے شاہد اس چیز کا تسکرہ کیا ہے فضو کے ساتھ لیے جو اپنے زیادہ کیا ہے کہ وہ ٹکٹ میں نے پیشا ہمارے کیا غلطی ہوئی تھی اب وہ ٹکٹ جو ہے وہ خود اس سے آپ کو کوئی اندازل لکھا سکتی ہے کہ جو کچھ ہوا ہے اس کا زیادہ کی اس پر اندازل ہوتی ہے اس لی طرح ہے کہ جو انہوں نے انہوں نے کاراکین ہیں کہ آپ موڑے میں دھو ہی سا جانے کی کوشش کہنے کی انہوں نے کاراکین ہیں جو ان پر ان تبیلی لازل سے خان صاحب میں ساتھ بلکل ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے میں آپ کوئی بڑی حیان منطق بناتا ہوں خانسا باقید والا حکومت میں کراچی مجھے اگر میں بتاک ہوں مستان یا ساڑھے 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 ایسے بند ہیں وہ کراچی کے شئرے ہیں منتظر یہ باقی درجانہ بنا ہے یہ وہ آدھائیس ہے یہاں کے ایمینے زورت میں پی ایس ترستے رہیں کہ خانسا باقید والا حکومت میں خانسا باقید والا حکومت میں ایسے باقید والا حکومت میں ایسے باقید والا حکومت میں کراچی مجھے ایسے باقید والا حکومت میں خانسا باقید والا حکومت میں ساڑھے ساڑھے تین منٹ اسے بھی چار منٹ سے زیادہ چاہتے ہیں کہ جو تنظیم شخصی ہیں وہ ایسے بچان بھی بھی جاتے ہیں اسی لیڈر کو بنا رہے ہونا پڑنا ہے لائم کرنے ہم خیال لوگوں کو بنا پڑنا ہے اور بڑی بلدیو نہیں کیونکہ باقید والا حکومت میں جو بیسی کسٹر ہے وہ حیثان ہے کیونکہ باقید والا حکومت میں ایسے تھی جنہوں نے اسی کی ستا پر بیٹن کیا اور ان کو باقید والا حکومت کی بنایا گیا بڑی تعداد لوگوں کی ایسی تھی بشمول مسلمان بوزدار جس میں مہم سلداری بن جاتی تھی جو الیکشن سے چند ماہ پہلے ہی پانیسان کے ہی پانیسان شامل ہوا اور اس کو باقید والا حکومت کی یاسر آپ نے اورگنائز کرنے کی بات جی بات کیجئے بس میری وزارش یہ ہے کہ یہ غلطیاں بولتیں جس کی وجہ سے نہ ساتھ یہ بات جو بات ہے اور اگر اس کے پر اپنا آمد نہیں کی ہوا ہے کہ اب یہ جنہ کی بات ہے یہ تیاری ہے اس سے پہلے جب پانسان شامل آئے کیونکہ ان کی کوئی تیاری کیونکہ ان کی ایڈیشوز کے حوالے سے ان کی مانیجمنٹ کے حوالے سے کسی کی حوالے سے کوئی تیاری نہیں کیونکہ ان کی کوئی تیاری نہیں اب یہ ان کے پاس بہترین وقت ہے جی بات کر سوچیں بجائے اسٹیبلشمنٹ کو جس کو غلطیاں نکالیں بلد ایسی لپیان کی کوشش کریں اپنے لوگوں کو مقصان رہی ہیں کہ جا کر اپنے سیاسی مقالبین دنگروں کا اپنے کریں اگر اس سے پاس نہ اپنے اپنے کریں وہی سیاسی مقالبین اسٹیبلشمنٹ کو کوئی غالی نہیں دی گئی لیکن آپ کو یہ بھی بتاؤ کہ اس وقت 99 ہماری پاک افواست کو حصہ ہے وہ امران خان کو سپورٹ کر رہا ہے اور ساتھی ریٹائر جنرل کے اگر ہم بات کریں تو وہ بھی اگر آپ ان کا بیانات دیکھیں اگر آپ ان کی ٹوٹس دیکھیں تو وہ بھی امران خان کو سپورٹ کرتے نظر آ رہے ہیں اور دوسری بات مسلمنگ نون نے جو کیا ہے وہ یہ کہ جتنے بھی ریٹائر جنرل ہیں وہ ٹی وی چینلز پر بیٹھ کے اپنا بیان نہیں دے سکتے تو یہاں تو اپنی مرمانی چلانا شروع ہو گئے ہیں دیکھیں اگر آپ میڈیا کا میں جو املی صحابت ہے اس میں دو ازار دین سے اپنے اور میں مجھ سے کہلے کہ میڈیا کے لئے اپنے احساس دار اپنے ڈائر کیا چلانا شروع ہویا ہے یہ جو طور رہا جس طرح کی مانند تساسکہ خان ساتھ پر دوار میں جہاں اس کی اس لحظیت کا اس کی تحساب کیا گیا ہے اپنے جس طرح کی گیا اس جس طرح رہے ہیں خان ساتھ نے اپنے حکومت میں رہے ہیں جس سے کہہ شاید ہم میں اپنے ذکانی کی مدی وہ ایک چیز کی بات اس کی بات آپ نے کہا کہ اپنے برے ٹائر کو لوگ ہیں پوچی افسر پر دیکھیں لیکن میں صرف اس کی بات کو دینیت ہوں گا جو اس وقت حاضر سکتے ہیں یا جو اس وقت باپنی کافیس پر آرہا ہے ایک تو یہ چیزیں کچھ کی وجہ کیا ہے کہ رتائرمنٹ یہ بات تو بہت سارے لوگ لیکن اگر اگر اون ٹوٹی افسر بھی بات کرنا چاہے ظاہر سے بات ان کے کوڈ آف کندکٹ ہے وہ اس کے باہر آکے تو بات نہیں کر سکتے میری میری گزارش سنی ہے وہ اس وقت میں اس سے پہلے بھی حکومت میں خانسات کے حکومت میں بھی بابند ہوئے اور ہر طرف سے پابندی ہے کہ کوئی بھی کسی 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 کاری آرہی ٹی بی ملمکہ کنا کر نہیں سکتا آپ کے پاس اظہار رائے کی آزادی ہے یا وہ اے ایک بات سوشیل ہے کہ زوجہ بابد یہ رائے کا حساس کر سکتے ہیں کوئی گا تھکی لیکن کسی قلوقت و حیثیت نہیں ہے کہ کون سارے لوگ نم тебя اور آئی ایس پی آر کی جانب سے کچھ ازورت کا ہی مسئلس کو دنائے کیا گیا ہے کہ یہ منوکراف آنچہ کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ چالی اور چھوٹے بیانات آپ کو یاد ہوگا ابھی کچھ عرصے پہلے ہی دی جی آئی ایس پی آر نے بڑا ساپ اور واشگاپ آنفاز میں اس چیز کو اپنے چلی سوال کیا گیا یہ جو سابق ریٹارٹ افساد لوگ بیانات دے رہے ہیں تو انہوں نے اس وقت بلکہ ساپ آنفاز بکا لی سارے چھوٹے بیانات ہیں اور چالی ویڈیوز لاکھا ٹیوی چلا کیا رہی ہیں اور سوشل ویڈیا کے سکے سر کی اٹھنی جاری ہیں اور یہ بات یاد رکھیں جب ڈی جی آئی ایس پی آر یا پوچ رہا میں کوئی بیان دیتا ہے تو بہت بہنگی یہ بات اور بہت ہی مسئول سے وہ بات کہتے ہیں وہ سیاستانوں کے طرح بڑا دوسر کے ساتھ میں کہنا بکا ہے کہ اس طرح کے بیانات دیتے ہیں بڑی سمیتاری حساب وہ بیان دیتے ہیں اور وہوں نے بڑی سمیتاری سے اس چیز کو آئی دیتا ہے کوئی بی اثر سرکتے ہیں آپ ہمارے پاس کمت چھوکھتے ہیں اس طرح کے بیانات نہیں دیئے یہ چھوٹی کو پہ چلائے گا یاسر میں آپ سے آخری سوال کرنا چاہوں گی آپ کی حکومت سے حکومت اقتدار میں اس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں ابھی جو حکومت موجود ہے اگر اس کی بات کی جائے تو یہاں ان کے لئے کافی مشکلات کا سامنا ہے ایک ان کو ٹیکس میں چھوٹ دینی پڑے گی دوسرا تیل کی قیمتیں بڑھنے والی ہیں دوسری آئی ایم نیف کی بہت ساری ایسی شرائط ہیں جو انہیں پوری کرنی پڑے گی تو کیسے مامنات کو سمجھا لیں گے میں کہ اب مختصر باتو یہ ایک بہت ڈیٹیل کی طوپک ہے جسی ادلان کو نشان نہیں کی ہے ہمارے پاس دو لائن میں آنسر کرتے سمندر کو دوسر میں بان کرنے جائے تو بس میں یہ کا اومتی ہے ہمارے پاس آنسر کرتے ہیں اس سے پہلے اتنا آسان کا اور کسی بھی حکومت کی لئے آسان نہیں ہے اور اس کی بجائی ہے کہ پاکستان نے کسی کی حکومت نہیں نہیں شرائط کر بنانے کے لئے پوائن ڈھوس اور بیرون کا پولیسی کرتی بہت شکریہ یاسر ہمارے ساتھ موجود ہے انکرپرسن محمد یاسر آج کے دن جلسے کے حوالے سے بہت اہمیں ہو سکتا ہے کوئی بڑی ڈیولپمنٹ کوئی بڑا سرپرائز اور کوئی بڑا نام ہم عمران خان کے ساتھ دیکھیں ہم رکھیں گے آپ کو اپڈیٹ آب دیتے رہی وویس آب نیشن اپنی ہوسٹ محق سیل کو دیجئے جازت اللہ نگے بان وویس آب نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں